بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محفان ہے ہاتھ رہے مالا تو پیارے بچو آج ہم بھائی کے نام خط سبق کا دوسرا حصہ کر رہے ہیں پہلے حصے میں ہمیں دیکھا تھا خط کس کو کہتے ہیں تو میں نے بھی اپنا ای میل اکاؤنٹ بنا لیا ہے اور اس کے ذریعے مجھے بھی ای میل بھیجی جا سکتی ہے ایک بچہ اپنے بھائی کو خط لکھ رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنا برکی میل کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے نے بتایا ہے کہ کمپیوٹر کے تمام حصوں کے الگ الگ نام ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کمپیوٹر کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کیا علیدہ علیدہ نام ہوتا ہے جیسے اس کی سکرین کو مانیٹر کہا جاتا ہے سکرین جو ہے یہاں پہ جس کے لال دائرہ ہے اس کو سکرین کہتے ہیں مانیٹر کہتے ہیں ہم جو کام کرتے ہیں وہ سکرین پر دکھائی دیتا ہے یعنی خط دیکھیں تصویر دیکھیں کمپیوٹر کا کام کرنے کے لیے کی بورڈ اور ماوس کی ضرورت پڑھتی ہے اب یہاں پہ اس تصویر میں جو دو دائرے بنے ہوئے اوپر ماوس اور نیچے کی بورڈ کی بورڈ پر مختلف بٹن ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر سے ترہ ترہ کے کام لے سکتے ہیں اس پہ آپ نے دیکھا آلفابیٹس بھی ہیں نمبر بھی ہیں سمبلز بھی ہیں تو ہم ان کو پریس کر کے بہت سارے کام کرتے ہیں ماوس کی آپشن کو کلک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور سکرین پر اگر ہم نے کچھ کرنا ہو تو ہم ماوس سے کلک کرتے ہیں کمپیوٹر کا ایک حصہ سی پی یو کہلاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سی پی یو جو ہے وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا مخفف ہے مخفف کا مطلب ہوتا ہے حلقہ مختصر کرنا یعنی پورا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ لکھنے کی بجائے ہم صرف سی پی یو لکھتے ہیں مختصر کر کے اس کو مخفف کہتے ہیں خفیف حلقہ سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ کا جا سکتا ہے کیونکہ جتنی بھی پروسیسنگ ہوتی ہے وہ سی پی یو میں ہوتی ہے جیسے اللہ تعالی نے ہمیں بھی دماغ دیا ہے اور جو کچھ ہم اپنے دماغ میں ڈالتے ہیں اسی سے ہمارا دماغ جو ہے آگے ہمیں مشورہ دیتا ہے جس طرح سی پی یو کمپیوٹر کا کام کرتا ہے تو ہمارے دماغ میں جو ہے ہم سنتے ہیں سمات سے بسارت سے دیکھنے والی چیزیں سونگتے ہیں چیزیں اور چھونے کے ساتھ سے بولتے ہوئے بہت بھی بولتے ہیں لوگوں کو بھی سنتے ہیں پیارے بچوں اب ہمیں کیا بولنا چاہیے کیا دیکھنا چاہیے ہمارے کانوں کو کون سی آوازیں سننی چاہیے یہ ہمارا جو ہے ہمیں قرآن پڑھنے سے پتا چلتا ہے قرآن ہماری کتاب زندگی ہے اسے زندگی میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اصل میں قرآن کو پڑھنے سے ہی ہمارا کردار سے ہی ہو سکتا ہے کردار معاملات ہمارے کیسے ہیں کیا ہم سچے ہیں جب ہم کسی بندے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کی شکل صورت سے زیادہ ہمیں اس کا کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ وہ سچا ہے جھوٹا ہے وہ ہمدرد ہے یا تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اپنی سوچوں کی حفاظت کرو یہ الفاظ بن جاتے ہیں اور اپنے الفاظ کی حفاظت کرو یہ عمال بن جاتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے دماغ میں سوچ آتی ہے پھر مو سے لفظ نکلتے ہیں پھر لفظ عمال کا روپ ڈھالیتے ہیں اور اپنے عمال کی حفاظت کرو یہ عادات بن جاتے ہیں جو کم بار بار کرتے ہیں وہ عادت بن جاتا ہے اپنی آدات کی حفاظت کرو یہ کردار بن جاتی ہیں یعنی آدتے انسان کا اچھا یا برا کردار متعین کرتی ہیں اور اپنے کردار کی حفاظت کرو یہ مقدر بن جاتا ہے اور مقدر اچھا ہوا تو دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب کیونکہ یہ کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے سی پی ایو کمپیوٹر میں ہم بہت سی کتابیں محفوظ کر سکتے ہیں یعنی کمپیوٹر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم وہاں کتابیں محفوظ کر سکیں کا کوئی بھی صفحہ کھول کر پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ نے ایک کتاب کھولی اس کا جو آپ کو صفحہ پڑھنا ہو نمبر انٹر کریں وہ صفحہ کمپیوٹر کی سکرین پر ظاہر ہو جاتا ہے بلکہ پرنٹر کے ذریعے اس کا پرنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے تو آپ اس کا صفحہ پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ میرا یہ خط آپ کو دو تین دن میں مل جائے گا ملنے پر مجھے ایمیل کے ذریعے اطلاع دے دیجئے گا یعنی وہ خط تو بھائی پوسٹ پیچھا ہے داک کے ذریعے لیکن میرا ایمیل ایڈرس یہ ہے احسن14.gmail.com یہ بچے نے اپنا ایمیل ایڈرس لکھا ہے مجھے آپ کی ایمیل کا شدت سے انتظار رہے گا آپ کا بھائی احسن تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ خط بند کرتے ہوئے آخر میں لکھنے والا اپنا نام سب سے نیچے لکھتا ہے سب اپساند آیا ہوگا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں